چٹپٹی، مسالے دار اور از دم سوفٹ کریجئے مسالہ کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت آسانی سے تو بنتی ہے لیکن اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ اس ریسیپی کو ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے اور آپ کے گھر میں جو بھی اس ریسیپی کو کھائے گا اس کا ہاتھ نہیں رکھنے والا ہے تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ایک کڑائی لی ہے اس میں ڈالیں گے کوارٹر کپ ویجیٹیبل اولی اویل گرب ہونے کے بعد یہاں پر ایک بڑا پیاس دیا ہے جس کو ہم نے سلائز کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر گولڈن نہیں کرنا ہے صرف اسے دو سے تین منٹ تک ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک یہ پنک نہیں ہو جاتی تین منٹ ہو چکے ہیں پیاس کو فرائی ہوتے ہوئے یہاں پر دو بڑے ٹاماتر لیا ہے جس پر ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ڈیر ٹی بر اس پون لسنہ درہ کپیس ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے بھولیں گے تک کچھاپن نہیں نکل جاتا لسنہ درہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور دیکھیں یہاں پر ٹاماتر بھی سوپٹ ہو رہے ہیں اب یہاں پر ڈیر ٹی سپون ڈال دیمی تک کا مسائلہ تو اس کو چلائیں گے اب باری آج دی ہیں کچھ اور مسائلے ڈال لیں گے 1.4 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1.5 ٹی سپون لال میرچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میرچ میرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر نمک ٹیسٹ کی اکوڑنگ یہاں پر ہم نے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے اچھے سے مکس کریں گے ργا رویہ پاورڈر دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر دھنیا پ representatives دھنیا پاورڈر دھنیا ہے دھنیا this دھنیا کریں شکریہ HIV اچھے پانی چھوڑ چکی ہے اور اچھے سے ہمیں بھون گیا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے ہمیں یہ کالے جی جو کہ ہم نے لیا ہے ساڑے ساس رہے ہم اس کو اس واش کر کے دکھ لیا ہے اس میں ڈال لیا ہے کالے جی ڈال کر یہاں پر اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے مسالے کے ساتھ اسے ہمیں دھکنا نہیں ہے اس کو ہمیں ایسے ہی چلایں گے اس طریقے سے بھون لینا ہے لیکن ہلکی ہاتھ اس سے چلائیں لیکن یہ ٹوٹے نہیں جب کلے جی کو مسارے میں ڈالتے ہیں تو کافی پانی چھوڑتی ہے تو یہاں پر آپ پانی بلکل بھی نہ ڈالیں تو دیکھیں یہاں پر اوئل سپریٹ ہونے لگا ہے اور یہ اچھے طرح سے بھون گئی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے پین میرچے ہاری جو کی ہم نے چھوڑے ٹوکڑوں میں کٹ کر دیا ہے کلے کی ڈال کر زیادہ دیر پکاتے نہیں ہے اگر آپ زیادہ دیر پکائیں گے اس کو یہ ہار ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں چار سے پانی میرٹ اس کو بھوننا ہے اور چار سے پانی میرٹ اس کو دھک کر پکانا ہے بس اتنی ہی دیر پکانا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسارہ ون ٹی سپون قصوری میتھی لیے جس کو کرش کرتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اس کو جب بھی آپ کلے جی کو چلائیں تو اس طریقے سے چلائیں تو دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب دیکھیں یہاں پر جتنا آپ کو گرے بھی رکھنی ہے اس حساب سے یہاں پر پانی نال دیں نہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بس گیس کا فلیم لوگ کر دیں اور چار سے پار مینٹ اسے ڈھک کے رہے ہیں تو یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سپانی قریب پارٹ رکب کے قریب آپ اپنے حساب سے گرے گی کو رکھ سکتا ہوئے آپ گیس کا فلیم لوگ کر دیں گے اور اسے یہاں پر ڈھر دیں گے قریب پانچ سے چھے منٹ اسے ڈھکنا ہے اور اس کے بعد گیس کو بند کر دیں گے اور آپ کو ڈھائیں گے کہ ہماری کریجی مسائلہ کیسے تیار ہوئے پانچ منٹ لو فلیم پر پکانے کے بعد گیس کو بند کر دیا تھا اور قریب دو منٹ ہو گئے ہیں اسے ایسے ہی رکھے ہوئے اب یہاں پر ڈال دیں گے باری کٹا ہوا حرا دنیا مکس کر دیں گے تو چلیے اسے سارف کر لیتے ہیں تو لیکن یہاں پر بتایا رہے ہیں ہمارا قریب کی مسائلہ بند کر بلکل ریڈی ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں رومالی روٹی کے ساتھ یا پھر آپ اسے کرکی روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں لیکن یہ ہے بہت زبردستی ایسی بھی ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھے لگتی ہیں تو لائک کریں اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اپنے دعاوں میں ہمیں شاید رکھیں اور اسے کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ